السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے تکبیر کہنا اور ازان دینا ضروری ہے یا بغیر ازان اور بغیر تکبیر کے ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے ایک ساتھ سوال کرتے ہیں کہ میں گاؤں میں ایک سکول میں پڑھتا ہوں وہاں مجھے اکیلے ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کیا میں اکیلے نماز پڑھنے کے لیے الگ سے ازان دوں اور الگ سے تکبیر کہوں یا پھر بغیر ازان اور بغیر تکبیر کے ہی میں نماز پڑھ سکتا ہوں حالانکہ اس سے پہلے میں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں وہ تمام نمازیں بغیر تکبیر کے اور بغیر ازان کے پڑھی ہیں تو کیا مجھے تکبیر اور ازان دینا ضروری ہے دیکھیں مسئلے کو اچھی طریقے سمجھ لیں کہ اکیلے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے نہ تو تکبیر کی ضرورت ہے اور نہ ہی ازان کی ازان اگر مسجد میں ہو گئی ہے تو بس اس کے لیے مسجد کے ازان کافی ہے اب اسے الگ سے ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اسے الگ سے تکبیر کہنے کی ضرورت ہے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے مسجد کے ازان ہو گئی ہے بس کافی ہے اس کے لیے اب وہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اب اس کو الگ سے تکبیر کہنے کی اور الگ سے ازان دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس پر دعلم دیوبند کا فتوہ بھی ہے آپ کی سکرین برشو ہو رہا ہوگا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے نہ تو تکبیر کی ضرورت ہے اور نہ ہی ازان کی ضرورت ہے ازان کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آپ جماعت سے نماز پڑھ لائیں اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس وقت ازان دینا سنت موقع دا ہے تو جب جماعت کی جائے گی تو اس وقت آپ کو ازان دینی ہے باقی اکیلے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے اب مسجد کے اذان آپ کے لئے کافی ہے آپ نماز پڑھیں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی